پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹی کوپریان ڈیزیز ایک ایسی بماری ہے جو کہ خواتین کو لاحق ہوتی ہے یہ بماری خواتین کے جسم میں ہارمونز کے کم یا زیادہ ہونے یعنی ہارمونل انبیلنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے پی سی او ڈی کی وجہ سے خواتین کو ایریکلر فیریٹ آور بلیڈنگ وزن کا بھڑ جانا اور چہرے پر بال آ جانے جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ بماری پہلے اتنا کومن نہیں ہوا کرتی تھی جتنی اب ہو چکی ہے اب تو حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چار میں سے ایک خواتین اس بماری کا شکار ہے خواتین میں بانچ پان کے سب سے بڑی وجہ یہی بماری ہے میٹیکل سائنس میں یعنی ڈوکٹرز کے پاس پی سی او ڈی کا کوئی علاج موجود نہیں پی سی او ڈی کے لیے جو میڈیسن بغیرہ بھی دی جاتی ہیں وہ صرف سمٹمز کے لیے دی جاتی ہیں لیکن کور بماری کے لیے میٹیکل سائنس میں کوئی علاجی پایا نہیں جاتا لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ بہت آسانی سے تقریباً دھائی سے تین مہینے کے اندر اندر صرف کچھ چیزوں کو فالو کرتے ہوئے اپنے پی سی او ڈی کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں اس لیے ویڈیو کو حقر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ اپنی نانی دادی ایون کے اپنی ماں سے بھی پوچھتے ہیں تو ان کے زمانے میں یہ بماری اتنی کومن نہیں ہوا کرتی تھی حتیٰ کہ انہوں نے تو اپنے زمانے میں اس کا نام بھی نہیں سن رکھا ہوگا لیکن اب ہمارے انہیلتی لائف سٹائل کے چلتے اور آرٹیفیشل چیزوں کے استعمال کے بھڑنے کی وجہ سے یہ بماری بہت کومن ہو چکی ہے ابھی آپ کو یہ تو بتانے جا ہی رہے ہیں کہ کیسے آپ پرمننٹلی اس بماری سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ پی سی اور ڈی کے چلتے آپ تیزی سے اپنے وزن کو کیسے کم کر سکتے ہیں اس بماری سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے کے چار سٹیپ ہیں جن میں سے سب سے پہلا سٹیپ ہے میڈیسن ڈاکٹر حضرات خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پی سی اور ڈی کا کوئی علاج موجود نہیں آپ کو جو بھی میڈیسن وغیرہ دی جاتی ہیں وہ صرف سیمٹمز کا علاج کرتی ہیں ویسے اس بماری میں آپ کو ڈاکٹرز کی جانب سے انٹی ڈائیبیٹک کونٹرسیپٹیو اور انٹی انٹروجن میڈیسن دی جاتی ہیں یہ تمام میڈیسن پی سی اور ڈی کی وجہ سے پیدا ہونے والے سیمٹمز کے علاج کے لیے دی جاتی ہیں لیکن جو کور بماری ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی بھی میڈیسن موجود نہیں ویسے بھی پی سی اور ڈی ایک ہارمونل بماری ہے جو کہ ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور کبھی بھی ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بہت زیادہ سائٹ افیکٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے اگر آپ اپنی پوری زندگی میڈیسن کو استعمال کرتے ہوئے نہیں گزاننا چاہتے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ پی سی اور ڈی کے لیے جتنی بھی آپ میڈیسن وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان تمام کا استعمال بلکل بند کر دینا ہے نمبر ٹو ڈائیٹ پی سی اور ڈی کے چلتے جو غزا آپ استعمال کرتے ہیں اصل میں وہی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ بماری پوری زندگی آپ کے ساتھ رہنے والی ہے یا یہ بماری ختم ہو جائے گی آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اگلے تین مینوں کے لیے ان چار قسم کی غزاؤں کا استعمال بلکل بند کر دینا ہے نمبر ون پروسیس فوڈ یعنی ایسی غزائیں جو بیکنگ میں ملتی ہے جن میں چیپ سیاں سنیک وغیرہ شامل ہیں نمبر ٹو فاس فوڈ جس میں برگر اور پیزا اور ان جیسی دیگر غزائیں شامل ہیں نمبر ٹری شوگری ڈرنکس جس میں سوفٹ رنگ اور انرجی ڈرنکس وغیرہ شامل ہیں اور نمبر چار فرائٹ فوڈ یعنی ایسی غزائیں جنہیں آئل میں فرائی کیا گیا ہوتا ہے یا ان میں بہت زیادہ مقدار میں تیل شامل ہوتا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اگر آپ پانی کو سٹور کرنے کے لیے پلاسٹیکی بوٹلز یا پانی کو پینے کے لیے پلاسٹیک کے گلاس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو فوری طور پر ان کا استعمال بند کر دینا ہے بلکہ پانی کو سٹور کرنے کے لیے یا تو آپ شیشے یا پھر سٹیل کے برتن استعمال کر سکتے ہیں اور پانی پینے کے لیے ہمیشہ شیشے یا سٹیل کے گلاس وغیرہ استعمال کریں اسی طرح اگر آپ کھانا پکانے کے لیے نونسٹک برتنوں کا استعمال کر رہے ہیں تو ان کا استعمال بھی فوری طور پر بند کر دیں بلکہ کھانا بکانے کے لیے تامبے پتل یا مٹی کے برتنوں کا استعمال کریں PCOD کے مریضوں کے لیے ان غزاؤں کا استعمال بہت بہتنی رہتا ہے ان میں جو کا دل یا چیا سیٹ فلیک سیٹ اور ڈرائی فروٹس وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈیلی پروڈکٹس کا بھی استعمال کریں خاص کر دہی کا استعمال بہت بہتنی رہتا ہے دوسرے دہی کا استعمال فائدہ مند رہتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ نہار مو دہی کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا اس کے علاوہ جو سیزنل فروٹس ہوتے ہیں اس کا استعمال بھی لازمی کرنے کی کوشش کریں کیونکہ سیزنل فروٹس آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں اس کے لئے ایسی غزاؤں کو بھی زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں جن میں زینگ کیلشیم ویٹامین اے ڈی اور سی موجود ہیں پھر چاہے آپ تبہر کا کھانا کھائیں یا رات کا کھانا کھائیں کوشش کریں کہ آپ کے کھانے میں سیلڈ بھی موجود ہو پروٹین کا بھی ایک پورچن ہو باقی آپ روٹی اور چاول دونوں استعمال کر سکتے ہیں پی سی او ڈی کے مریضوں میں ویٹامین ڈی کی کمی ہو جانے پر کمپلیکیشنز میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ پی سی او ڈی کے مریضوں کے لئے اچھی نیت اتنی ضروری کیوں ہے اس کے بعد یہ جان لیجئے کہ آپ غلطیاں کون کون سی کر سکتے ہیں پی سی او ڈی میں ہوتا کیا ہے کہ انٹروجن جو کہ ایک میل ہارمون ہے وہ بھٹ جاتا ہے جس وجہ سے خواتین کے جلد پر اوائل آنے لگتا ہے چہرے پر پیمپل اور دیگر سکن کے مسائل نمودار ہونے لگتے ہیں اور پیٹ اور چہرے پر غیر ضروری بال بھی آنے لگتے ہیں اور ایسٹروجن جو کہ ایک فی میل ہارمون ہے وہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہونے لگتی ہیں اس کے علاوہ جسم میں انسولین ریزسٹنس کی کنڈیشن بھی پیدا ہو جاتی ہے جس وجہ سے ڈائیبٹیز کا مرض لہاک ہونے کے خطرات بھی کئی گناہ بھڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایشو ہی ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور ہارمونز کو بیلنس میں لانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے اچھی نیند لینا جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اسی دوران آپ کی بوڈی اپنے آپ کو رپیر کرتی ہے اور جو بھی ہارمونز ڈسٹروج ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اسی دوران بیلنس میں آ رہے ہوتے ہیں اس لیے خاص کر پی سی او ڈی کے مریضوں کے لیے اچھی نیند لینا بے اندھا ضروری ہو جاتا ہے اور اگر وہ ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی اچھی نیند نہیں لیتے تو پھر چاہے جو مرضی کالنے کبھی بھی اس بماری سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے اچھی نیند لینے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ بیستر پر لیٹیں آپ نے اپنے دماغ کو بلکل فری کر لینا ہے نہ تو آپ نے اس وقت موبائل یا لیپ ٹو وغیرہ کا استعمال کرنا ہے اور نہ ہی کوئی اور ٹینشن اپنے ذہن میں لانی ہے بلکہ بلکل آپ نے اپنے دماغ کو ریلیکس کر لینا ہے اور ساری کونسٹریشن اچھی نیند پر لگانی ہے نمبر چار ایکسوسائز پی سی اور ڈی کے مریضوں کے لیے روزانہ ایکسوسائز کرنا بے اندھا ضروری رہتا ہے کیونکہ ایک چیز یاد رکھئے گا پی سی اور ڈی کے مرض کی وجہ سے مٹاپا پیدا ہوتا ہے اور مٹاپے کے بڑھنے کے ساتھ پی سی اور ڈی کا مرض بھی بڑھتا جاتا ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ شروع شروع میں آپ نے تیس منٹ کی ایکسوسائز کرنی ہے اور بعد میں اس ایکسوسائز کا دورانیاں ایک گھنٹے تک لجانے کی کوشش کرنی ہے اور روزانہ ایکسوسائز کرنے سے نہ صرف تیزی سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے بلکہ ہارمونز کو بیلنس ملانے میں بھی مدد ملتی ہے پی سی اور ڈی کم بھی اس تیزی سے وزن کم کرنے کے لیے اس ریمٹی کو لازمی استعمال کریں آپ نے ایک لاز پانی لے کر اسے بوائل کر لینا ہے جب پانی بوائل ہونے لگ دے تو اس میں آپ نے ایک انچ کا دارچینی کا ٹکڑا پھینک دینا ہے تقریباً آدھے منٹ تک دارچینی کا ٹکڑے کا بوائل ہونے دیں اس کے بعد آپ نے آگ کو بند کر دینا ہے آگ بند کرنے کے بعد آپ نے اس میں آدھا چائے کا چمچ ادھر کا پورٹر بھی شامل کر دینا ہے اور نین گرم ہونے پر آپ نے اسے استعمال کر لینا ہے وزن کم کرنے کے لیے کوشش کریں کہ میٹھی چیزوں کے استعمال کم سے کم کریں کیونکہ انسولین ریزسٹنس کی کنڈیشن کے چلتے آپ کو ڈائیبٹیز ہونے کے خطرات میں بھی اضافہ ہوا ہوتا ہے اس ویڈیو میں جتنی بھی باتیں بتائی ہیں آپ نے لگاتار تین مہینوں تک ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے اور کسی بھی قسم کی گتاہی نہیں کرنی انشاءاللہ تین مہینوں کے اندر اندر پی سی اور ڈی کا مرض مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کچھ خواتین کو جب پتہ چلتا ہے کہ انہیں یہ بماری لاک ہو چکی ہے تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں جبکہ کچھ خواتین بلکل بھی نہیں گھبرا جاتی ہیں اور اسے بہت لائٹ لیتی ہیں اصل میں یہ دونوں رویے ہی غلط ہیں اور آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتے ہیں اور اس بماری سے چھٹکارہ پانے میں یہ دو رویے سب سے بڑا مسئلہ بنتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے یہ کوئی چھوٹی یا ممولی بماری تو ہے نہیں جسے آپ بہت لائٹ میں لیتے ہیں یہ ایسی بماری ہے جو کہ پورے آپ کی لائف سائیکل پر اثر ڈالتی ہے اور آپ کو پوری زندگی بہت ساری کمپلیکیشنز فیز کرنا پڑ سکتی ہے اگر اس کو ٹھیک طرح سے آپ ہینڈل نہیں کرتے لیکن اس سے ایک دم سے گھبرا بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ اگر آپ ایک دم سے پی سی او ڈی کا سن کر گھبرا جائیں گی اور یہ سمجھیں گی کہ آپ کو ایک ایسی بماری لحق ہو گئی ہے جس کا علاجی مجود نہیں میڈیکل سائنس میں تو آپ بہت زیادہ سٹریس لے لیں گی اور سٹریس لے لیں کے بعد مزید آپ کی بوڈی میں ہارمورل ایم بیلنس پیدا ہوگا اور کبھی بھی آپ اس بماری سے چھٹکارہ نہیں پاس سکیں گی ایک چیز یاد رکھئے گا اللہ تعالی نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنایا جس کا حل اللہ تعالی نے پہلے سے ہی پیدا نہ کر دیا ہو اور نہ ہی اللہ تعالی نے کوئی ایسی بماری بنائی ہے جس کا علاج مجود نہ ہو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لال پٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا ایک ایک اون کو بھی دبا دیں اور آل نوٹفیکیشن بھی سیلیکٹ کر لیجئے گا اور ہاں یہ آسے اس ویڈیو کو اپنے تمام ہی دوستوں رشتے داروں کے ساتھ تمام ہی سوشل نیٹورکس پہ بھی ضرور شیئر کیجئے گا